رینکنگ یہ بہانے نہیں دیکھتی رینکنگ تو آپ ٹیم ون اور لاز کے اوپر ہے انڈیا کی ٹیم چیمپنن سوفی کھیلنے کے لیے پاکستان آئے گی اور صرف لاہور نے میچز کھیلے گی اس کی وجہ کیا ہے السلام علیکم ویلکم تو دی یورکرز دوستو میں آپ کے لیے کچھ اپ ڈیٹس لے کر آیا ہوں جیسا کہ آپ میرا تھامنیل دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ نے پاکستان کے ساتھ ہاتھ کر دیا دھارتی ٹیم صرف لاہور تک محدود رہے گی پاکستان ٹیم کو دوہزار سولہ کے بعد ابھی اتنی زیادہ شرمندگی دیکھنی پڑی ہے تو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کو کس چیز کی شرمندگی دیکھنی پڑی ہے پاکستان کی ٹی ٹونٹی ٹیم کی جو پرفارمنس چل رہی ہے حالیہ دو سال کے اندر پاکستان کی ٹی ٹونٹی ٹیم نے ابھی تک کوئی سیریز نہیں جیتی پاکستان کے پاس پلیئر تو نمبر ون ہیں بیٹسمنٹ تو نمبر ون ہیں لیکن انڈویجویل پاکستان نے ابھی تک کوئی سیریز نہیں جیتی جس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا ہے کہ پاکستان آج جو آئی سی سی کی ٹی ٹونٹی کی رینکنگ جاری ہوئی ہے اس کے اندر پاکستان کا ساتھوہ نمبر ہے افغانستان بنگلہ دیش اور سری لنکا یہ پاکستان سے نیچے ہیں نیوزیلینڈ اوپر ہے ویسٹر ڈیز اوپر ہے باقی تمام ٹیمیں پاکستان سے اوپر ہیں دیکھیں اگر نیوزیلینڈ کی جو اے بی سی جو ٹیمیں ہیں ان کو آپ حرار نہیں سکتے ان کے خلاف آپ اچھا پرفارمس نہیں دے سکتے میچز نہیں جیت سکتے تو آپ کی پرفارمس تو پھر گرنی ہے آپ کی رینکنگ تو پھر گرنی ہے یہ شئی تو آپ کو دیکھنی پڑے گی آپ کو کیا دیکھنی پڑے گی ہم سب کو دیکھنی پڑے گی اب پاکستان ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کھیلنے کے لیے جا رہا ہے رینکنگ میٹر نہیں کرتی لیکن کسی جگہ کے اوپر رینکنگ میٹر بھی کرتی ہے پاکستان ساتھویں نمبر کی ٹیم ہے اگر پاکستان ساتھویں نمبر کی ٹیم ہے تو پاکستان کی رینکنگ بہتر کیسے ہوگی کہ اگر پاکستان اسٹریلیا کو انڈیا کو ساؤتھ آفریقہ کو ان ٹیموں کو بڑی بڑی ٹیموں کو انگلینڈ کو ان کو ہرائے گا تو پاکستان کی رینکنگ بہتر ہوگی اور پاکستان کیا کر رہا ہے پاکستان نیوزیلینڈ کی اے بی سی ڈی پتہ نہیں کون سی ٹیم سے ہار کر زلالت پروگرام اور ہار جاتا ہے اور بعد میں ہم وہی پرانے جو کھڑوں سے جو ہم بہانے لگا دیتے ہیں کہ ہم جی بلڈ کپ کی تیاری کر رہے تھے بلڈ کپ کی تیاری کے اندر ہم نے یہ یہ چینجنگ کی اور ہم نے یہ میچ اس وجہ سے لوز کر دیا یہ کوئی بہانہ نہیں ہے رینکنگ یہ بہانے نہیں دیکھتی رینکنگ تو آپ کی جن اور لاؤس کے اوپر ہے اب آپ نے نیوزیلینڈ کے خلاف پچھلے دس میچ کھلی ہیں بلڈ کپ کے بعد دس میچوں کے اندر آپ نیوزیلینڈ سے چھے میچ کھا رہے ہیں ایک میچ برابر ہوا ہے اور تین میچ آپ جیتے ہیں اور نیوزیلینڈ کی اور پاکستان کا اگر ٹیموں کا جائزہ لیا جائے پیپرز کے اوپر تو زمین اسمان کا فرق ہے بولڈنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی لیکن ان کے جو پلیئرز ہیں نیوزیلینڈ کے جو پلیئرز ہیں ان کو اپنے رول کا پتہ ہے نیوزیلینڈ کی کوئی بھی ٹیم کھیلے ان کو اپنے رول کا پتہ ہے انہوں نے کرنا کیا ہے ان کو سب پتہ ہے اور وہ اپنے رول کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پاکستان بڑے بڑے نام ترم خان باب اور آزم رزوان شہین شافریدی پتہ نہیں کیا کیا ہم بول دیتے ہیں لیکن ریزلٹ کیا نکلتا ہے میٹر کرتا ہے ریزلٹ اور ریزلٹ کرتا ہے نیل ہمیں نیل ریزلٹ ہے اسی وجہ سے ہم ساتھویں نمبر پر آئے ہوئے ہیں یہ ساتھویں نمبر ہمارا جائز بنتا ہے یہ ہمیں بالکل ٹھیک آئی سی سی نے بالکل ٹھیک ہمیں ساتھویں نمبر پر ڈالا ہے جو پاکستان کی پرفارمنس ہے مجھے تو یہ دسویں نمبر کی ٹیم لگ رہی ہے اگر ہم افغانستان کے ساتھ بھی میچ کھیل لیں نا افغانستان کے ساتھ تو افغانستان بھی ہمیں ہر آکے چلی جائے دوسری بات انڈیا کی ٹیم چیمپین سوفی کھیلنے کے لیے پاکستان آئے گی اور صرف لاہور میں میچز کھیلے گی اس کی وجہ کیا ہے کہ لاہور کے اندر جو ٹیم کا جو ٹریول ہے ہوتل ٹو کزافی سٹیڈیوم ٹریکٹس کے لیے کزافی سٹیڈیوم جو ٹریول ہے بہت کم ہے بلکل نزدیک ہے ہوتل تو اس کی یہ وجہ ہے ایک کہ فائدہ ہو جائے گا تھوڑا ساتھ کی ٹریبلنگ کا اور دوسرا جو بھارتی شائقین ہے وہ ونگا کے راستے پاکستان آئیں گے میچ دیکھیں گے اپنا اپنی ٹیم کو سکورٹ کریں گے اور جتنے بھی لیگ میچز ہیں بھارت کے وہ لاہور کے اندر ہی ہیں اور فائنل بھی لاہور کے اندر سکیجول ہے چیمپین سٹوفی کا اگر بھارتی ٹیم فائنل میں پہنچتی ہے تو وہ فائنل لاہور میں کھیلے گی اور بھارتی جو فینز ہیں وہ بھی وغا کے راستے آئیں گے پاکستان میچ دیکھیں گے اور چلے جائیں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھارتی ٹیم واحد ٹیم ہے دنیا کی جس میں دو ہزار پندرہ کے بعد سے لے کر ابھی تک پاکستان کا ٹور نہیں کیا باقی تمام دنیا کی ٹیمیں پاکستان آ کر کھیل چکی ہیں اور کامیابی سے وہ سیریز منقل ہوئی ہے اور واپس جا چکی ہیں بھارتی ٹیم کے اندر روینڈرہ جدیجہ اور ورات کولی دو ایسے پلیئرز ہیں جو کے انڈر نائنٹیم کی ٹیم کے ساتھ پاکستان کا وزٹ کر چکے ہیں انہوں نے ایسے کب کھیلا تھا دو ہزار آٹھ کے اندر اس کے علاوہ کوئی بھارتی پلیئر پاکستان میں آ کر ابھی تک نہیں کھیلا بھارتی پلیئرز کا بھی پاکستان کے اندر آ کر کھیلنا بلکل پہلا اور نیا ایکسپیرنس ہوگا پاکستانی کراؤڈ کے آکے پرفارم کرنا آگے اور پاکستانی کراؤڈ کے آگے اپنی پرفارمس دینا اور پاکستانی کراؤڈ کو جیلنا یہ بلکل نیا ایکسپیرنس ہوگا بھارتی ٹیم کے لیے اور تیسرا کیا ہے جی تیسرا ساؤتھ ایفریقہ نے پاکستان کے ساتھ ہاتھ کر دیا قصہ کچھ یوں ہے ساؤتھ ایفریقہ کی ٹیم نے چیمپیونس ٹوفی سے پہلے آنا ہے جی پاکستان اب ساؤتھ ایفریقہ کی جو ٹیم ہے اس نے آ کر پاکستان کے اندر ٹرائی نیشن سیریز بھی کھیلنی ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی میچز کھیلنے ہیں یہ فروری دوہزار پچیس میں آیا چیمپیونس ٹوفی سے بلکل سب پہلے لیکن ساؤتھ ایفریقہ لیگ چل رہی ہوگی اس وقت ساؤتھ ایفریقہ لیگ چلنے کی وجہ سے ساؤتھ ایفریقہ بھی سوچ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساؤتھ ایفریقہ کی اے یا بی ٹیم کو بھیجا جائے کھیلنے کے لیے اور کسی ٹیم کو نہ بجا جائے کیونکہ پاکستان کے خلاف اے ٹیم بے دو یا بی ٹیم بے دو جیت جانا ہے پاکستان نے کونسا جیتنا ہے تو ہم اے یا بی ٹیم کو بیج کر پاکستان سے تو جیت جائیں گے اور جو پرائی نیشن سیریز ہونی ہے نیزیلینڈ پاکستان ساؤتھ ایفریقہ کی اس کے اندر بھی ساؤتھ ایفریقہ کی جو بی ٹیم ہے وہ کھیلے گی اور پاکستان نے اب سور کرنا ہے ساؤتھ ایفریقہ کا پاکستان نے جنابتی ٹی 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 انٹرنیشنل میچز کھیلنے ہیں تین ونڈے کھیلنے ہیں دو ٹیسٹ میچ کھیلنے ہیں یہ دسمبر میں اور جنردی میں ہونا ہے دوزرک چوبیس پچیس کے اندر پاکستان نے ورڈ کپ کے بعد روڑا ڈال دینا ہے ہم نے یوٹیوبرز نے میڈیا نے پلیئرز نے بورڈ نے سب نے روڑا ڈال دینا ہے کہ ساؤتھ ایفریقہ کے خلاف کون سا پلیئر کھیلے گا محمد آمر آئے گا شاہنشہ افریدی کھیلے گا لوج عباس افریدی آئے گا محمد علی آئے گا کون آئے گا بابر آزم جائے گا سائم یوب اسمان خان پتہ نہیں کیا کچھ ہم کریں گے ہم پوری اے ٹیم اے پلس ٹیم جو ہمارے پاس پورا ہماری ملائی ملائی بوٹی وہ ہم بہتے ہیں اور ساؤتھ ایفریقہ کے ساتھ وہ کھیل کی آئیں گے ساؤتھ ایفریقہ کے اندر پوری سیریز ہے تین ٹی ٹونٹی ہیں تین وندے ہیں دو ٹیسٹ کھیل کی آنے ہیں پاکستان نے اور ساؤتھ ایفریقہ نے کیا حرکت کی ہے ساؤتھ ایفریقہ نے بھی وہی حرکت کی ہے جو نیوزیلینڈ نے پاکستان کے ساتھ اپنی بھی ٹیم کو بھیج کر پاکستان کے سارے پلان کو چکنا چور کر کے اور پاکستان کو جوتنی مار کے پاکستان ٹیم کو اور تھپڑ مار کر واپس بھاگ گئے ہیں تو دوستو ابھی تک کیلئے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ